میں اس طرح ہی رہوں گا کہ ایمان اور جو یہ ہے نہیں نہیں آپ خوج کریں اچھی بات ہے یہ بھی سفر کا بھی اپنا مزہ ہے مگر ہمیشہ میری ریکویسٹ آپ سے کہ سنسر رہیں اونس رہیں جو کہ آپ ہوں گے انشاءاللہ ایک ہوپس ہو وہ رہیں آپ کو اس سے پوزیٹیو چیزیں ہی ملیں گی یاد رکھیں گا ٹھیک ہے اور دربادوں کو کھلا رکھیں جزا کر اللہ بہت شکریہ مرحبہ بہت شکریہ مرحبہ بہت شکریہ مرحبہ اگناسٹک بھائی ہمارے ساتھ تھے بات کو ہم لے کر چلتے ہیں یار مسلمانوں والے نام رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آئیڈیاں بنا کے مسلمان نہ جوائن کرے میرا بھائی یا اپنا نام ایسا رکھیں جس سے پتا چلے کہ آپ نون مسلم ہیں ٹھیک ہے آنند بھائی ہمارے ساتھ ہیں آنند بھائی جی اچھا مسلمان دوست جوائن نہ کریں آنے والے دنوں میں ایک سٹریم آ رہی ہے only for muslims کی اس میں موقع ملے گا میرا بھائی آپ کی بڑی میر بنی یار گھوٹھا نہ کریں آپ اور بات سمجھا بھی کریں نا آنند بھائی کیسے ہیں جی آمیر بھائی تھوڑا گوگل میں جائیں گے آپ ایسا ڈالیں نا سولر سسٹم کر کے ایک پھوٹو نکالا کیا کرنا ہے بھائی کیوں نکالوں مطلب سورج کے آجو باجو میں جو ہے نا پلانیٹ سے منگل ہے بودھ ہے گروہ شنید بھائی میرا موڈ نہیں ہے میرا پلانیٹ دیکھنے کا موڈ نہیں ہے ابھی میں کھلی ایک پوچھنا چاہتا ہوں اب سوال پوچھیں ہاں دیکھو گیان سے پوچھو سورج کے نزیق میں ہے بودھ ہے بڑا بڑے سورج کے کیا ہے نزیق بودھ گرا ہے نا مرکیوری یہ کیا پتا بھائی میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک سورج کے باجو میں بودھ گرا ہے پھر مانگل گرا ہے پھر اپنا پرتوی ہے پھر گروہ ہے پھر شنی ہے اسے ساتھ گرہ چکر مار بھائی آپ کی آواز کام آ رہی ہے گرہ مائک پاس کریں نا یارا میں کیا بول رہا ہوں سولر سسٹم میں مالو ہے سورج کے آجو باجو میں ایک گرہ پلانیٹ ہے وہ چکر مارتے رہتے ہیں مالو میں بھائی مارتے ہوں گے چکر کوئی لڑکی دیکھی ہوگی سورج پہ اس کو تاڑا دے نکلتے ہوں گے میں کیا کر سکتا ہوں بھائی وہ اپنے دھرتی سے بارہ گناہ بڑا گروہ ہے بارہ گناہ بڑا تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے گروہ پہ کیوں نہیں مانا ہو جاتی پیدا کی مانگل گرہ پہ یہودیوں کیوں نہیں پیدا کیا ادھر چار سو ڈگری ٹیمپریچر ہے کافی رکھو مطلب میں کیا پیدا کیا پیدا کیا پیدا کیا پیدا کیا پیدا کیا پیدا کیا میں پیدا چاہتا ہوں میرا سوال تو کمپلیڈ ہے بابا مانگ شنی گرہ پہ ہندو کو رکھتا گروہ پہ مسلمانوں کو رکھتا بودھگرہ کو جین کو رکھتا پھر کافی یہودی جارہ زیادہ دشمن ہے ان کو منگل کے ادھر رکھتا کیونکہ ادھر چار سو ہے تو جانم کے آگ میں بھڑکتے رہتے تھے وہ ایسا کیوں نہیں کیا یہ بوٹھوی پہ کیوں رکھا اس نے مانو جاتی کو اصل میں پہلے رکھا تھا مگر وہاں ہندو سوئے رہتے تھے تو انہوں نے سوچا یار یہ تو سوئے رہتے ہیں فارغ ہیں چلو ان سے جسر کنارے لگواتے ہیں اور ایک پارٹی بنواتے ہیں اللہ نے مطلب یہ ریل گاڑی ساری کا ایسے سب گرہ ایکی لائن میں کیوں نہیں بھی بھی چالو کہ الگ الگ کیوں ہے ایسا لمبے لمبے کیوں ہے ابھی اتنا بارہ گناہ بڑا گرو گرہ ہے پرتوی سے تو ادھر کیسے ابھی ادھر ساتھ سو کروڑ کی پاپولیشن ہے اے ادھر ادھر لوگ ہیں بھائی یہی تو بتا رہا ہوں آپ سمینے میری باتھ ہاں ہے جتنے بھی گرہ نقشتر ہیں سب کے اوپر ہیں پلانیٹ بولتے جو انگلیش میں پلانیٹ پلانیٹ جی 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 سب نقشتروں کے اوپر ہیں اللہ نے ادھر کیوں نہیں بنایا مطلب یہ برتوی کوئی کیوں چنا گرو گرہ پہ بھی ترمید ہے اوہ بول رہا ہوں بول رہا ہوں کہ ہیں اوہ بول رہا ہوں رکھا ہے اوہ بول رہا ہوں رکھا ہے اوہ بول رہا ہوں ہے گیا آہ پرمان مانگے نا مجھ سے آپ پرمانی نہیں مانگ رہے میں آپ کی بات سن دھ رہا ہوں میری سونینے رہے آپ جی ہے گیا جی ہے تو مال ہو گیا میری سونینے رہے آنان بھائی آپ نے اپنے اور اپنی سکرپٹ پڑھنی شروع کیوں یا تب سے میں لگا ہوں ہاں 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 بھارت کا چندریاں گیا اپنا چاند پہ اوہ در تو کوچھ بھی نہیں ملا اللہ نے اوہ دو چار پیدا کرنا مانگتا تھا نا ایک دین میں تو دھرتی کو چھ دین میں بنایا تو چندرامہ میں بھی بناتا تھا نا آدمی لوگ کو وہ ہوا کو بیشتا تھا ہے بھائی ہے گروگرہ پہ یہ دیکھے پرمان دے رہا ہوں یہ پرمان دے رہا ہوں شت پت کا شت پت برہمن کا یجوروید کی پرمان دے رہا ہوں یہ دیکھیں میں نہیں مانتا یہ شت پت بھی پت شت پت نہیں مانتے تو اگنی پت تو مانتے ہوں گے نا بولے بھی میرے ساتھ اگنی پت پھر پٹ پٹ نہ نہ کریں پھر اگر کسی پٹ پوٹ کو نہیں مانتے تو آپ کا پٹ پوٹ کیوں کر رہا ہوں میں کیا بولتا ہوں اللہ نے چارتی میں دھرتی بنائی تو یہ مانگلگرہ پہ گروگرہ پہ شنگرہ پہ کیوں نہیں بنائی اوہ بھائی شت پت پت شت پت ابھی جلی پی کے طرح ایسا آنسر کیوں دے رہے ہیں آنسر ہے اوہ بھائی ہیں اور دوسرا بوسطہ پہلا لے کے چلیں گے پہلا لے کے چلیں گے یہ دیکھیں پرمان آگیا ہے شت پت برہمن خانڈ چودہ ہاں اس کے اندر لکھا ہے کہ وہاں ہیں لوگ کیا لکھا ہے یہ آپ کے سامنے پڑھ لو یہ دیکھو میں نے تو کھول دیا سب سے اچھا مذہب تو مسلمانوں کا جنت میں وہ ہی جائیں گے کافی رہو بھائی یار ٹاپک پہ جمپ آپ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے آپ اس کا مطلب ہے آپ چاہی نہیں رہو بات کرنا کیونکہ آپ ایک جگہ سے دوسری کا جمپ کر رہے میں کہہ رہا ہوں میں اگر میرے کو ہندو دھرم سے پرمان منتا تو میں ہندو دھرم والوں کے پاس جاؤں گا آپ کے پاس کیوں آؤں گا تو میں تو پرمان دے رہا ہوں آپ کو کہ ہے نہیں میں آپ کی لوجک پوچھ رہا ہوں کہ گرو گرہ پہ اللہ نے میری یہی لوجک ہے منگل گرہ پہ کیوں نہیں بنایا بودھ گرہ پہ کیوں نہیں بنایا پانی کیوں نہیں ڈالا oxygen کیوں نہیں ڈالا ہاں چلو دوسرا پوچھو گیا چلو دیکھا اوہ کمرہ بھائی اوہ بھائی ہے سامنے پرمان دے رہا ہوں آنند بھائی آپ میری باتیں نہیں سندھ رہے یار پتہ نہیں آج آپ کو کیا ہو گیا پی کے آئے ہو یا پینے جا رہے ہو دونوں میں سے ایک چیز ہے یا پھر ٹھیلا بند ہوگا جہاں سے دیسی ٹھرہ ملنا تھا یا پوہ ملنا تھا وہ آج بندہ شاید آپ سنی نہیں رہے میں پرمان دے رہا ہوں سامنے ہاں 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 آنند بھائی یہ دیکھیں نا سکریم کے اوپر میں پرمان دے رہا ہوں کہ ہیں وہاں لوگ کمال ہے یار حد ہی ہوگی یار حد ہی ہو گئی ہے کمال ہے یار لینے کے دینے ایسے نہ کریں پیارے بھائی یہ تو غلط بات ہے نا میں آپ کو پرمان دے رہا ہوں اور پرمان چاہیے آپ کو چلیں اور پرمان دے دیتا ہوں دیکھیں آپ آپ کا کام ہے پرمان مانگنا میرا کام ہے پرمان دینا ہاں یہ آپ نے کرنا ہے یہ کریں تو آپ کو سر پتا چل جائے گا آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہیں تو وہ پرمان دینا میرا کام ہے ایک مٹ رکی ہے کمال ہو گیا یار ہم کس دن کے لئے آئے ہیں اسی دن کے لئے تو آئے تھے دیکھیں نا جی اور پرمان دے دیتے ہیں آپ کو پیارے بھائی ہمارے نہیں سمجھتے نا کیا کریں تو آپ کو پرمان دے دیتے ہیں پہلے بھی آپ کو پرمان دیا تھا آپ میری باتیں نہیں مانتے اب پھر آپ کو دینا پڑے گا پرمان یہ دیکھیں آپ نے کہا تھا وہاں کوئی ہے کہ نہیں بقاعدہ فلائٹس پہ جی جا رہی ہیں آنند بھائی فلائٹس بات سن لیجئے بھائی دیکھیں درہ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کس نے بنا ہے سنیں درہ ایسے نہ کریں بات کیوں نہیں سنتے آپ بہت تنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پرمان دے رہا ہوں کہ ہیں یہ دیکھیں یہ ریگوید ہے ریگوید کیا بات ہے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے یہ ریگوید کو کہاں مارتے ہیں ریگوید کے ساتھ موے موے ہو گیا ہے ریگوید کو کہتے ہیں میں یہاں مارتا ہوں یار دیکھو کتنی زیادتی ہے یہ دیکھو آنند بھائی بول تو رہا ہوں ٹھیک ہے پد منترکشن پتا نہیں پت تامو یہ ورن دیو انترکش میں اڑنے والے پکشیوں کے مارگ کو تو یہ دیکھیں پورا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ایوییشن کا فلائٹ جاتی ہے بقاعدہ فلائٹس جاتی ہیں یہ وید میں لکھا ہوا ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہو گیا اوہو بھائی 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 صحیح بات وہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ آریہ سماج سے ہیں یہ سوامی دیانت سرسواتی نے کیا لکھا ہوا ہے یار یہ تو بڑی دکت پڑ گئی ہے اس کو ذرا سمجھائیں گے یہ دیکھیں یہ ستیارت پرکاشا پنہ ایک سو نوے یہ پرشن اور اتر پڑھئے گا جی سوال میں آجا ہوں جب میں سوال کروں گے نہیں سر جواب آپ دیں گے تو بھائی میں نے آپ کا سوال کا جواب میں نے کوئی نہیں دینا یہ یاد رکھیں کیوں اس کے پیچھے بجائے جب میں آریہ سماج پہ سٹریم کرتا ہوں تب کوئی نکلتا کوئی نہیں اور آئیڈیاں بدل بدل کے آتے ہیں اب یہ مانی کرائیسٹ اس نے نام رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کبھی یہ کرسٹل مشنری بن جاتے ہیں کبھی یہ مسلمان بن جاتے ہیں کبھی ایکس مسلم بن جاتے ہیں اب آریہ سماج جی آ گیا ہے تو میں پوچھوں گا نہیں اس سے میں کب سوالوں گا جواب لوں گا کب لوں گا بھئی ملتے نہیں ہو آپ آپ سوال سے بھائی آپ بلکل مان لو بلکل بلکل مان لو اس کا جواب دو کیونکہ آپ بھی بھاگ رہے ہو جواب دو اس کا پھر میں بھی یہ مان لوں گا کہ آپ بھاگ رہے ہو جواب دو سر اپنے آپ کو ہاں رکھ نا رکھ آپ رکھ جواب دے جواب دے بھگوڑے جواب لو تمہارا پورا سماج بھگوڑا ہے تو اکیلا نہیں تیرا پورا سماج سنو تو سنو تو سر آرہی سماج سنتے کیوں کیوں کلہ جاتی ہے آپ کی کیا ہوئے اتنی کلستی کیوں آپ کی آرہی سماج سے زیادہ ہی لگتا ہے زیادہ ہی کیوں کہ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے نہیں آتے نہ پونسک ہو ہجڑے ہو تم لوگ جب سوال پوچھ سوال کا جواب دینا ہے تو بات کرنی ہے سوال کا جواب دینا ہے یا بک بک کرنی ہے سوال کا جواب دینا ہے یا بک بک کرنی ہے دینا ہے سر دینا سن تو لیجی جواب دو سر جلدی کرو جواب دے جواب دے پہلے جواب دے پھر میں دیتا ہوں اس کا پکتہ دیکھا سر آپ نے کہا کہ جواب دینا جواب دے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے آریا سماجیوں کو وہ آریہ سماجیوں کے محلہیں ہیں یہ سن آریہ سماجیوں کا کیا میں کرتا ہوں حال یہ سن درہ یہ آریہ سماجیوں کے محلہیں دیکھ درہ تو پہلے میرا بھائی یہ دیکھ یہ ہے آریہ سماج کا حال میرے سامنے تپڑ ہوا کسی دن تو کسی آریہ سماجی گولانہ ہے کبھی کرشتن بن کے آتے ہو کبھی مسلمان بن رہتے ہو کبھی ایکس مسلم بن کے آتے ہو تو آم ای کے پچھوڑے میں موں دوں گا اور اس کے پچھوڑے سے آپ کے ناک نکال کر سنگوا 죽ا میں کہ جو گند اس نے نکالا تھا نا اس پچھوڑے سے اس کی اوقات کیا تھی یہ حالت ہوتی ہے جب آریہ سماج پہ سٹین کرتا ہوں میں تمہاری مہیلاؤں کی سن لیا نا تو جواب دینا دونوں کا جواب دیتے ہیں دو پہلی ویڈ نکونسک کا جواب تو لیتے جاؤ چل بھاگ جائے یہاں سے چل نکل جا گندہ ڈڈا وہ آریہ میری بات سن لو کوئیسٹن آنسر سیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھوتا کھوڑا برابر جو انسان کا بچہ سنات نہیں آئے گا یا اسلاموفوب آئے گا اس کے سوال کا جواب دیں گے عزت کے ساتھ جیسے دے رہے ہیں شروع سے مگر جو ڈیڑ شانہ آئے گا نا بھیڑ کی کھال پہن کر لومڑ گیدڑ اس کو الگ میں لمبا ڈال کے جوتے ماروں گا ہاں سوالوں کے جواب دینے بیٹھے ہیں مگر بے فکوف نہیں ہے کہ جب تمہیں بلا رہے ہوں اور تم اپنی ماتاؤں کے گودیوں کے اندر سر دیا ہو جس وقت میں بلاتا ہوں اس وقت اپنی ماتاؤں کے سر دے کر گسایا ہوتا ہے اس وقت نکلتے نہیں ہو تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا جب کوئیسٹن آسر سیشن رکھتا ہوں نئے نئے منڈک بائر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب میں سوال رکھ رہا ہوتا ہوں یہ سارے چیمپین شپ کر بیٹھے ہیں تیرہ سٹریمز کی ہیں تیرہ ایک آریہ سماجی نہیں آیا ایک ایک جا کے دیکھ لو کوئی بندہ جائے ابھی تیرہ کی تیرہ سٹریمز لے کر گزارے تیرہ کی تیرہ سٹریمز ایک آریہ سماجی ایک نہیں گسا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ایک آریہ سماجی نہیں گھسا تیرہ سٹریم کے اندر اور یہ کہہ رہا ہے کہ آریہ سماجی نے کوئی زیادہ کر دیا ہے کیا وہ سامنے نہیں آتے اب تو آیا ہے تو جواب نہیں دے رہا ڈیڑھ شنے ہیں مو ماری تو اس سے کروالو وہ تو کرنے آ رہا ہے سامنے کتاب کھلی ہے اس کا جواب نہیں دیتے ابھی تو یہ ایک سوال ہے ابھی پچاسیوں سوال تو میرے پڑے ہوئے ہیں ان کا جواب گون دے گا رمے باز روندے شکلانو ہمیں جی آریہ سماجی گاو گاو جائیں گے تماشا کر کے آئیں گے یہ ہے تمہارا آریہ سماجی یہ سن لو ذرا یہ آریہ سماجی کیا کہہ رہا ہے اس کو ممیوٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے تو یہ مت بتاؤ میرا بھائی ہمیں یہ سمجھو ڈیڑھ شنے بھاگ جو یہاں سے رامے باز اب جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم ان جیسے ڈیڑھ شنوں کا حال کیا کر رہے ہیں دو بندے بھاگ گئے ہیں دو بندے بھاگ گئے دو بندے بھاگ گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا چلے شکتیمان بھائی تو ہیں نا ان کو لیتے ہیں جی شکتیمان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی ہلو پیارے بھائی آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی مائک تو کھولے ہیں یار آواز ہی نہیں آ رہی آسم بھائی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی یار ریجوان کر لیں جلدی سے جلدی سے ریجوان کر لیں میرا بھائی ٹویٹ ٹوینٹی ہمارے ساتھ ہیں ٹویٹ ٹوینٹی یہ سمجھتے ہیں ہم صرف سیشن بیٹھ کے نا تو ان کو موقع دیں گے کہ یہ زبانیں کھول کھول کے جو مردی بکتے رہے سوال بھی ہوں گے ہلو جی جی سن رہا ہوں آپ سسٹر ہیں یا بھائیاں ہمارے ڈالرڈ ہنڈ 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 میں آپ میں جو بھی آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے okay you can you can able to talk in English Anji yes yes but what about me I cannot bowling in the English very little bit so it badi mushkil going that I did not know Hindi or Hindi or Indian Indian language I know only English because I come from South India okay but one cheese one cheese but you Sanatani yes okay very good very good very good okay madam please your question my question is you people are saying that I can understand but you people are saying that why Islam is increasing because of some people your organizations that they are trying to convert India into Islam country within 20 years sister very very I have seen many videos sister sorry sorry I I'm talking to you about Hindi sister very difficult voice I cannot understand your svaal please make it clear speak a little bit that I can understand sir jee please mute nai ji mute nai ji ii a yoo mute 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 kare liya sister nai yoo kya karega kya karega بھائی انڈیا میں رہ کر ہندی نہیں آتا ہے یہ بڑی دکت ہے بھائی ٹویٹ ٹوینٹی سسٹر مائک میوٹ پلیز ان میوٹ چلیں کوئی نہیں جتنی دیر میں وہ کرتی ہیں مسٹر آسم ہمارے ساتھ جڑ گیا اب آواز آ رہی ہے بھائی جی جی بھائی آ رہی ہے جی جی بھائی آ رہی ہے میرے ایک سوال کا جواب دیں گے آپ سناتری بھائی ہیں پیارے بھائی جی خوران میں جو ہے او بھائی ایک منٹ بھائی آپ آریا سماجی ہیں یا نارمل ہیں بھائی نارمل مورتی پوجا کرتے ہیں نہیں مجھے کیوں کیوں وہ ابھی آپ کہیں گے کہ آپ سناتری کیوں ہیں اگر ایڈل بچے نہیں 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 آئیڈل ورشپ نہ کرنا بھی سناتن کا ایک ہے آریہ سماجی سناتن ہی آنا ہو بھی نہیں کرتے جی مطلب میں نہیں ہوں بھائی ریلیجن میں یومینس تو سمجھ لیجئے مطلب یومینیٹی یعنی وید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ وید کو نہیں مانتے نہیں میں کہہ تو رہا ہوں ریلیجن میں میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں نہیں آپ کی ایکٹیو نہیں مانگا میں میں مان رہا ہوں وید کو پرمان مانتے ہیں دھرم شاستر مانتے ہیں وید کو تو بھائی تو بتا رہا ہوں بھائی مطلب میں ایک ایسے ریلیجن کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ایکٹیو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کچھ میرا بھائی آپ ڈوج کر رہے ہیں سوال کو میں کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں ایکسپلور کر رہا ہوں بھائی یعنی آپ وید کو پرمان نہیں مانتے نہیں گیتا کو بھی نہیں مانتے کران کو بھی نہیں ایکسپلور کر رہا ہوں مطلب مجھے جو مطلب جو میرے میرے دل کو سیٹسیکشن دے گا وہ مان لوں گا ٹھیک ہے یعنی آپ نہ گیتا مانتے ہیں نہ وید مانتے ہیں نہ پران مانتے ہیں نہ شریرہ رام کو نہ شریرہ کرشنا کو ایسے ہی ہے نا وہ گوڈز کی سٹوری ہے ایسی ہے نا کہ بھاگوان شیو جی نے ان کو بنایا پھر انہوں نے نہانے گئے پھر اس نے ان کا گلہ کار دیا آپ کو پتا ہے یعنی شریرہ رام کو بھی آپ نہیں مانتے شریرہ کرشنا کو بھی نہیں مانتے بھائی مانتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کٹر ہندو ہے آج کل اچھا اچھا جی مطلب ایکسپلور ایکسپلوریشن چل رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلیں ایکسپلور کرتے ہیں جی سوال پوچھیں آپ کے مائک سے تھوڑا شور بھی آ رہا ہے آپ ایسے کریں پہلے سوال رکھ لیں پھر میں اس کا جواب دے دوں گا چلیں قرآن میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کافر جانم میں جائیں گے جی وید میں بھی کہتے ہیں اچھا گیتہ میں بھی ہے وید میں بھی ہے سکنڈ پران کے اندر بھی ہے کافر کا دیفنیسن دی جی بھائی ادھرمی ادھرمی مطلب جو دھرم کو نہیں مانتا جی اچھا تو وہ کیوں جائے گا شرف ادھرمی ہونے کی وجہ سے جائے گا جی جی ادھرمی ہونے کی وجہ سے مطلب ایٹرنل ہاں ایٹرنل ادھرمی ہے نا ذری بات ہے اگر ادھرمی کو ہوتا ہے تو ایٹرنل سورگ میں جاتا ادھرمی ہے تو ایٹرنل حل میں جائے گا سمپل گارڈ تو موسٹ مرسیپل ہوتا ہے بھائی ہاں مگر یہ ذری بات ہے نیم بیوستہ بھی تو رکھنی ہے نا جی گارڈ مرسیپل ہے مگر نیائے کاری بھی تو ہے نا وید میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نیائے کاری ہے اس کے گنوں میں ایک ہی ہے کہ وہ نیائے کرتا ہے بلکہ اپنے سماج کو بھی اپنے سماج کو بھی کہتا ہے کہ اسی کی طرح نیائے کرو جی مسلمان کے علاوہ جتنے بھی ہے نون مسلم وہ بھی جائیں گے نہیں اپنے غور سے سمنا ہے ادھرمی ٹھیک ہے ادھرمی مان لو ایک مسلمان ہے مان لو مان لو ایک مسلمان ہے ٹھیک ہے مگر وہ ادھرمی بانچ łe مدر کرتا ہے ریپ کرتا ہے چوری کرتا ہے درگ کرتا ہے نشے کرتا ہے وہ بھی نرک میں جائے گا اس لئے آپ سمجھیں ادھرمی ٹھیک ہے تو اچھا اچھا تو مطلب مسلمان بھی جائیں گے ہاں ہاں جائیں گے نا ادھرمی جائے گا نا اس لیے سمجھنا آپ نے دیکھے ادھرمی جو ہوگا نا وہ نرک میں جائے گا سمپل اس بیس پہ آپ اپنے پر رکھنا ہے اب وہ مسلمان ہو نہ ہو وہ نرک میں جائے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھا میرا یہ کوشن بہت آتا ہے مائن میں ابھی ہم لوگ ہے ایک دوسرے کا ریلینجن پتا ہے ہم لوگوں کو کہ کون نرک میں جائے گا کون سورگ میں جائے گا مطلب ہم کو سکرپچر پتا ہے یہ دھرم ایسا ہے اگر اچھے کام کرو گے تو ہیوین میں جاؤ گے برے کام کرو گے تو ہیوین میں جاؤ گے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کا کیا مائک میوٹ کریں جی سنیوں جیسے کی ابھی ہمارے یہاں پر گاؤں ایک پاس میں وہ لوگوں کو کچھ بھی ان کا کوئی بھی ریلینجن مطلب وہ مطلب دن بر اٹھتے ہیں دن میں اٹھتے ہیں صبح اپنے کام کرتے ہیں محنت سے دل لگا کے بال بچے ہیں مطلب ان کی لائف نورمل ہے مطلب ریلیجیسلی ایکٹیو نہیں ہے وہ لوگوں کے کیا ہوگا وہ لوگ تو وہ لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں مطلب کوئی گلت کام نہیں کرتے ان کا کیا ہوگا مائک میوٹ کریں آہ تینکیو شور آ رہا جو حساب کتاب کرنا ہے جو ایکزام لینا ہے یا جو جسٹس کرنا ہے وہ کرنا ہے ایشور نے پرماعتما نے تو جو ایشور ہے وہ سرگیانی بھی ہے وہ گیان بھی رکھتا ہے سر بیاپک ہے اس لیے اس کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا کیا نہیں کر وہ حساب لے گا اگر جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا نولیجی نہیں ہے دھرم کا پتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں اور ہم لوگ بھی گئے ہیں ان کے پاس بتانے کے لیے مگر کچھ بھی نہیں پتا یہ وہ تو زاری بات ہے ایشور بخش دے گا ان کو وہ all merciful ہے آپ نے بولا ٹھیک ہے نا آپ نے بھی بولا کہ وہ all merciful ہے تو وہ ان کو بخش دے گا مگر ہاں چونکہ وہ چونکہ وہ صرف گیانی اس کو گیان ہے ہر بندے کی لائف کا تو وہ من کے بیچار بھی جانتا ہے یعنی مجھے تو آپ جو بول رہے ہیں میں تو اس کے انسار چل رہا ہوں مگر یہ ہے کہ اس کو تو آپ کے من کا گیان بھی ہے آپ کا آتم کے اندر جو آتمہ کے اندر جو گیان ہے جو ایون اچھا ہے آپ کی جو آپ کا کام ہے اس کو اس کا گیان بھی ہے جو کام باسنہ ہے آپ کی تو سمجھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے گا وہ اس کے حوالے کر دیں آپ اپنا دیکھیں آپ اپنے آپ کو دھارمک بنائیں دوسروں کو چھوڑ دیں اپنی بات کریں ٹھیک ہے اوکی نہیں میں دوسروں کا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی اسلام کے علاوہ بہت سارے ریلیجن جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں مطلب ٹو بلکن کے آس پاس مطلب یہ لوگ جو اسلام کے بارے میں نہیں سنیں یا hell or heaven good deeds